آہم ہم چکرنا ہے کس طرح سے ہم سکری بلیج کو استعمال کریا کے اس سکری بلیج کا پریکٹیکل مستق Billboard radius رکھ مطمئ بھی دیکھیں گے گے ایک کچھ بلک لیج سگ سو اپنے پر choose دیکھیں گے کسی grocer دیکھیں گے ان کی نیچے اس میں پر next اس Is count سکری بلیج شابر یہ آپ کو אیتz کل دیکھاریک ہے مجھے جیسے الیلن سب اوک میں اس کی تحمائش کر رہا ہوں اس کو اس کی سٹرٹل کے دمیان میں فکس کرنے کے بعد فکس کر کے اس کو میں کیا کروں گا یہاں سے لاؤپ کر دوں گا اب لاؤپ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس بھون نہیں ہوگا تو یعنی اس پس پس کیلئے کم کہا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ جو آپ کے نظر آرہے ہیں یہ کمپوننٹ ان کو ہم سٹرٹل بہتے ہیں سٹرڈ ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس ہے ریچٹ اس کو کیا بلد ہے ریچٹ ٹھیک ہے جب یہ ہمارے پاس یہ کوئی پیلیوں فکس کر دیتے ہیں یہاں پہ اس کو اس کے بعد اگر یہ اس طرح کا آواز آپ کو دے تو ایک مینز کے لیے ہمارے جو یہاں پہ فکس ہو جکا ہے اس پر فکس ہو گئے لیکن اگر یہ ہم سٹرڈ اس کو ری کر دیں تو یہ ہمارے پاس وہ آواز ساؤنڈ نہیں دے گا ٹھیک ہے تو اس لیے جب یہ فکس ہوتا ہے اس ہوتی ہے ہمیں ساؤنڈ دیتا ہے اور اس سے ہمیں یہ پتہ پر جلدہ ہے کہ بھئی ہمارا جو بھی ہم جس انسرومنٹ کی جسیز کی پیمائش لینا چاہ رہا ہے وہ اس کے اندر کلوزلی ٹیکٹ ہو جکا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا لیس کاؤنٹ لیس کاؤنٹ یہ اوپر پینشن بھی ہوتا ہے لیس کاؤنٹ اس کا ہے 0.01 میلی میٹر اکثر 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 بائی با میں پیشن پوزنا ہے کہ ورنیر کیلپر اور سکلیو گیز میں کیا ڈیفرنٹ ہی تو ورنیر آپ نے اس کو فرومیٹن آنسن دینا ہے کہ دو ربزی کے جناب ورنیر کیلپر کو ہے وہ 0.1 میلی میٹر تک پیمائش کر سکتا ہے جبکہ جو سکلیو گیز ہے وہ 0.01 میلی میٹر تک پیمائش کر سکتا ہے یعنی کہ یہ اسے ٹین ٹائمز جو مائنر چیز ہے اس کو بھی پیمائش کر سکتا ہے اسی لئے اس کو ہم مائکرومیٹر سیکھل گیج بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ اگر سینٹی میٹرز میں اس کا لیسٹ کاؤن دکھا جائے تو اس کا سینٹی میٹرز میں لیسٹ کاؤن 0.001 سینٹی میٹر لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ پیار لگتا ہے اچھا اس کے بعد اب مین جیس ہے کہ ہم نے اس سے ریڈنگ کیسے لگتا ہے تو ریڈنگ لینے کے لئے یہ جو سیکھل گیج ہے یہ ہمارے پاس بال کی ریڈنگ لینے کے لئے استعمالنا ہمیں اس کو کر سکتے ہیں بال کا ڈیامیٹر فائنڈ آک کرنے کے لیسٹ ہوں اس کو کیا کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہمارے پاس وائد آب نہیں ہے میں اسی پوائنٹر کا آپ کو ڈیامیٹر فائنڈ آک کر کے دکھاتا ہوں اس سے یہ ذرا اس طرح بہتا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کی سٹڈ کے درمیان میں جو بھی انسومنٹ آپ جس کا ڈیامیٹر فائنڈ آک کرنا چاہتے ہیں اس کو پیسٹ کرنا پڑے گا اس طرح سے فکس کرنے کے بعد یہ اب ہمارے پاس فکس ہو گیا آپ نے اس طرح نوپ کو پھیر دینا ہے وہ یہاں سے چیک کر لینا ہے کہ ساؤنڈ آر ہے جی تو یہ ساؤنڈ آر ہے ہماری جو ویلیو ہے وہ یہاں سے کیا ہو گیا یہ فکس ہو گیا اچھا اس سے پہلے میں آپ کو بتانا بھول گیا ہم نے اس پہلے اس کا لیسٹ کاؤنڈ چیک کرنا ہے تو لیسٹ کاؤنڈ چیک کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ نے بلکل کلوز کرنا ہے کلوز کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ مین سکیل اور ورنیر سکیل کی زیروز مین سرکولر سکیل اور ورنیر سکیل کی زیروز آپ اس میں میچ کر رہی ہیں یعنی کہ یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ آپ ورنیر سکیل یعنی سرکولر سکیل اور یہ لائن آپس میں کونسائٹ کر رہی ہے اگر کونسائٹ کر رہی ہے it means کہ ہمارے اس instrument میں error موجود نہیں ہے اگر یہ کونسائٹ نہ کر رہی ہو تو it means کہ اس میں error موجود ہے اور اسے ہمیں add پہ subtract یا add کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو unfortunately جو ہمارے پاس اکثر instruments ہوتے ہیں ان کے اندر error موجود ہوتا ہے لیکن یہ جو instrument میرے پاس اس وقت موجود ہے اس کے اندر error موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہمیں یہ reading exact دے گا اب ہم چلتے ہیں اس سے reading find out کرتے ہیں تو reading find out کرنے کے لیے اس کو میں یہاں پہ fix کروں گا جی تو یہ fix ہو گیا اس کے بعد اس کو log کو fix کیا یہ sound آ رہا ہے it means یہ ok ہے اب ہم نے اس سے value note کرنی تو value note کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے first of all check کرنا ہوتا ہے کہ جو vernier scale ہے vernier scale کی کونسی main scale کی thread کے ساتھ میچ ہو رہی ہے تو یہ آپ یہاں پہ دیکھیں ذرا 25 سے پہلے 24 24 یہاں پہ main scale کی thread کے ساتھ میچ ہو رہی ہے تو وہ آپ نے note کر لینے جی vernier scale جو ہے وہ کیا ہے vernier scale پہ 24 شو ہو رہا ہے یعنی کہ vernier scale کے جو درجہ ہے وہ 24 ہے اس کے بعد ہم نے main scale پہ چیک کرنا ہے تو main scale جو اس کا ہے وہ millimetر کے اندر ہے millimetر کے اندر ہے تو millimetر میں آپ نے یہاں پہ value چیک کرنی ہے اس کے بالکل equal میں کونسی آ رہی ہے کہ یہاں پہ اگر دیکھیں گول سے دیکھیں آپ تو یہاں پہ ون کے اکیول آ رہا ہے ٹھیک ہے it means کہ جو main scale کی threading ہے وہ one millimetر ہے اور جو آپ کی main scale sorry اس کی ہے vernier scale کی ہے وہ درجہ کی پتار وہ کتنی ہے آپ کے پاس 24 تو 24 کو آپ نے اس کے least count سے multiply کرنا ہے یعنی کہ 0.01 millimetر سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو multiply کرنا ہے multiply کرنے کے بعد آپ کے پاس value آئے گی اس value کو آپ نے جناب کیا کرنا ہے جو اس کی main scale کی threading گئی main scale میں اس میں 10 millimetر show پکا رہے گی 10 millimetر کے ساتھ اس کو add کر رہے گا اور آپ کے پاس یہاں پہ result جائے گا ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو اس millimetر کا جو مہتر ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا لیکن اگر پھر بھی آپ کو اس میں کوئی بیوی ہے یا کوئی problem ہے تو وہ آپ کوئی آپ کوئی آپ 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 آپ